اسلام علیکم نمستے دوستو چلیے آج ہم بنائیں گے چٹکارا گوست تو دوستو پورا بیڈیو ضرور دیکھئے گا چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کریے گا بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں ایک کلو گوست لے لی ہوں گوست کو میں یہاں پہ اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ کر لی ہوں اور یہ گوست بڑے کا گوست ہے تو اچھے سے اسے میں دھلکے ساپ کر لی ہوں آپ چاہے تو صرف گوست ہی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں چار سے پانچ پیس ہڈی بھی رکھ لی ہوں تو اب گوست میں ہم آدھا کلاس پانی ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ ہلدی پورڈر ڈال دیتے ہیں ہلکا سا اس میں ہم نمک ڈالیں گے ککر کا ڈھککر لگا کے اسے ہم گوست کو گلا لیتے ہیں یہ دیکھئے گوست اچھے سے گل گیا ہے آپ کو میں چیک کر کے دکھا دیتی ہوں گوست میں دوستو تھوڑا سا پانی ہے تو پانی کو ہم نہیں سکھائیں گے اب یہ دیکھئے گوست کتنا اچھے سے گل گیا ہے نرم ہو گیا ہے اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہاں پہ میں کڑھائی رکھ دی ہوں ہو گیا ہے گرم تو اس میں ہم تیل ڈال دیتے ہیں تیل یہاں پہ میں دو بڑے چمچ تیل ڈالی ہوں تیز پتہ ڈال دیتے ہیں ایک بار پیسا ہوا پیاج ڈال دیتے ہیں پیاج کو ہم چلاتے ہوئے لال کر لیتے ہیں یہ دیکھئے پیاج ہلکا لال ہو گیا ہے ہلکا براؤن کلر ہو گیا ہے اُبلے ہوئے گوش ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہم دو چمچ کے قریب ہم ہرے میرچ لے سن کا پیش ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا مکسی جار دھل کے بھی ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہم ادرک لے سن کا پیش ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر میں ادرک لے سن کا پیش ڈو چمچ ڈالی ہوں ایک موٹھی ہرہ دھنیا کٹا ہوا ڈال دیتے ہیں 20 سے 25 کڑی پتہ ڈال دیتے ہیں ایک موٹھی پودینے کا پتہ ڈال دیتے ہیں سواد انسار اس میں ہم نمک ڈال دیتے ہیں ہرے میرچ میں دوستوں میں دو لے سن کا کلیا پیسی تھی اس لئے میں ادرک لے سن کا پیش ڈال رہی ہوں ایک چمچ اس میں ہم ہلدی پودا ڈال دیتے ہیں دو چمچ اس میں ہم گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں اچھے سے مکس کر دیتے ہیں دوستوں آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے نیچے لائک کا بٹن دیا ہوا اسے پلیس لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریے گا ویڈیو کو سیر کریے گا اچھے سے میس کر دی ہوں ڈھک کر اسے ہم پکائیں گے تو دوستوں اسے میں تھوڑی تھوڑی دیر میں چیک کرتی رہی ہوں یہ دیکھئے گوش تیل چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے تو یہاں پر میں ایک موٹھی ہر دھنیا کو میں پیس لی ہوں ڈنٹھا سودھا تو یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں دھنیا پودر میں نہیں یوز کری ہوں اب اسے ہم اچھے سے بھونیں گے تھوڑا سا اس میں مکسی جار دھل کے اور بھی ہم پانی ڈال دیتے ہیں اب اسے اچھے سے بھوننا ہے اور اسے تب تک پکانا ہے جب تک پانی اچھے سے سوخ نہ جائے تو چلیے دوستوں ہم اسے اور بھی پکا لیتے ہیں یہ گوش دوستو بہت تیسٹی بنتا ہے آپ اسے روٹی پراتھا نان کے ساتھ کھائیے بہت تیسٹی لگتا ہے تو اسے میں پھر سے ڈھک دیتی ہوں اور ڈھک کر اسے ہم پکائیں گے بیچ بیچ میں اسے ہم چیک کرتے رہیں گے یہ دیکھئے دوستو ابھی بھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے تو اسے ہم اور سکھا لیتے ہیں یہ دیکھئے پانی اچھے سے سک گیا ہے بہت اچھا خوزبو بھی آ رہا ہے کھانے میں بہت تیسٹی لگتا ہے چٹکارہ گوش بن کر ہو گیا ہے تیار تو اسے ہم نکال لیتے ہیں دوسرے برتن میں تو اس طرح دوستو گوش بنائیں بہت تیسٹی بنتا ہے روٹی پراتھا چاول کے ساتھ یا نان کے ساتھ کھائیے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے اگلے ویڈیو میں